ڈپریشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے مختلف اپروچ استعمال کی جاتی ہے چاہے وہ کگنیٹ اپ بیہوریل ترابی ہو، میڈیکیشن اپروچ ہو یا الیکٹرو کنوالسی ترابی ہو آج ایک میڈیکیشن اپروچ اسے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے پلو آکسیوٹین پلو آکسیوٹین کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ ہے کیا اور یہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے اور ان کے سائیڈ اپکٹس کیا ہے پلو آکسیوٹین ایک انٹی ڈپریسنٹ ہے اور یہ ہمارے برین میں ایک نیورو ٹرانس میٹر جس کا نام سیرو ٹونن ہے ان کی لیول کو بڑھا دیتا ہے ان کی کنسنٹریشن بڑھا دیتا ہے سیرو ٹونن کا پر تعلق موڈ سے ہے یہ کئی ریسرک سے ثابت ہے کہ سیرو ٹونن کا ہمارے موڈ ریگولیشن میں بہت اہم رول ہے جب اس کی ڈس بیلنس ہوتی ہے کم ہی ہوتی ہے ڈپریسنسی ہوتی ہے تو یہ ڈپریسن کے ساتھ پر لینگ کرتا ہے لہٰذا جب اس نیورو ٹرانس میٹر کی ایکٹیوٹی بیلنس کر لیتا ہے تو یہ انٹی ڈپریسنٹ اپکٹ جو ہے پروائیڈ کرتا ہے پھر انٹی ڈپریسنٹ میں جس کلاس سے سپیسیفیک ان کا تعلق ہے اس کا نام ہے سیلیکٹیب سیرو ٹونن ری اور ٹیک انہیبیٹرز یہ سپیسیفیک کلاس ہے جو صرف سیرو ٹونن کی سائنیٹک کنسنٹریشن کو یہ بڑھا رہتا ہے نیورو ٹرانس کے درمیان پروٹینشل سپیسز ہوتے ہیں سمالیسٹ سپیسز ان سپیسز میں یہ سیرو ٹونن کی کنسنٹریشن بڑھا رہتا ہے اس وجہ سے یہ بیلنگ کر لیتا ہے سیلیکٹیب سیرو ٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرز ہاپ لائب اگر ہم ان کی دے گی تقریباً پرووکسٹین جیسے ہی ہم لیتے ہیں تو یہ پورٹی ایٹ ایٹ سے لیکے سیونٹی ٹو گھنٹوں تک آکے بڑھا رہے سکتا ہے لیکن اس کی جو میٹا بلائیٹ پرادیکٹ ہے یہ بڑھا رہے جب جا کے یہ کنوٹ ہوتا ہے نار پرووکسٹین میں تو تقریباً ایک سو اسی آور تک آکے بڑھا رہے سکتے ہیں اور یہ تو نار پرووکسٹین ہے یہ تقریباً اتنے 6-7 دن تک انٹی ڈیپریشن اپٹ پروائیٹ کر سکتا ہے اب ان کی تو مین انڈیکیشن ہے پرووکسٹین کی اس میں تو ایک ڈیپریشن ہے ڈیپریشن کے لیے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے لیکن ڈیپریشن کے ساتھ ساتھ یہ کچھ انزائیٹی ڈیسارڈرز کے لیے بھی ریکمینڈ کی جاتی ہے جس میں جنرلائز انزائیٹی ڈیسارڈر سوشل انزائیٹی ڈیسارڈر اور اب سے سک کمپلسٹر ڈیسارڈر یہ کچھ منٹل ہیلت ڈیسارڈر ہے انزائیٹی ڈیسارڈر ہے جس کے لیے انٹی انزائیٹی میڈکیشن کے ساتھ یہ بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے پرووکسٹین کی سائیڈ اپیکٹس پروائیل پہ آتے ہیں سب سے جو میجر سائیڈ اپیکٹ ہے پرووکسٹین کا بھی اور جو اوڈر سیلیکٹی سیروٹونل ری اپ ٹیک انہیبیٹر ہے جو اس کلاس میں آتے ہیں انٹی دیپریسن وہ یہ ہے کہ اس سیکسوال ڈیزائر جو ہے جس کو لیبیوڈو کہتے ہیں اس کو کام کر لیتے ہیں پرووکسٹین میں نٹ انٹرسٹ ان سیکسوال ایکشن سیکسوال ایکٹیویٹی یہ ان کی میجر سائیڈ اپیکٹ ہے لیکن یہ بھی ویڈ ٹائم جب ان کے انٹیکس گارہ ہو جاتے ہیں تو یہ خاتم ہو جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ جب آپ ان کو لیتے ہیں تو اس سائیڈ اپیکٹ کا بھی اثر خاتم ہو جاتا ہے ہاں ایک اور سائیڈ اپیکٹ ہے انسونیا نیند نہیں آنے لگتا یا تو نیند آئے گا نہیں ایک انسان کو پرووکسٹین لیتا ہے یا اگر نیند آئے گا تو وہ ہائپر سونیا ہوا زیادہ نیند آئے گی مطلب دون ایشو ہو سکتے ہیں نیند نہ آنے کا ایشو بھی ہو سکتا ہے جس کو انسونیا کہتے ہیں مطلب دون ایشو بھی ہو سکتا ہے کہ نیند آئے لیکن اپنے حد سے زیادہ آ جائے بارہ تھیرہ گھنے تک سو جائے تو اس کو پھر ہائپر سونیا کہتے ہیں ویڈ گین بھی کئی ریسرٹ نے پرووکیا کہ اس سے ویڈ گین ہو سکتا ہے لیکن یہ ویڈ اپیکٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ضرور ان سے ہوگا ہاں جی آئی ٹی ریلیٹڈ سائن ان سیمٹمز بھی ہو سکتے ہیں یہ جب پہلے آپ شروع کر لیتے ہیں ان ڈرکس کو تب ہوتی ہے لیکن جب آپ ان کو لے دیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن پہلے جواب لیتے ہیں تو نوز آمومیٹن ہو سکتا ہے